کسمت کے راستے کھولتے ہیں واسطو کے چودہ آسان اپائے گھر میں آتی ہے کشالی واسطو شاستر میں ارجہ کا خاص مہتو مانا جاتا ہے واسطو کے انصار ہمارے گھر میں رکھی کچھ چیزوں کا پرواہ ہمارے اوپر بھی پڑتا ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیون میں بہت کڑی محنت کرتے ہیں لیکن ہمیں سفلتا پرابت نہیں ہوتی ہے ایسے میں ہم اپنے بھاگے کو دوش دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اس کے پیچھے کا کارن کئی بار واسطو دوش بھی ہوتا ہے گھر میں واسطو کے کچھ نیاموں کا پالنگ نہ کرنے سے واسطو دوش لگتا ہے اس کی وجہ سے ترکی میں پرکاوٹ آنے لگتی ہے گھر میں سکراتمک ارجہ رہنے پر پریوار میں آرثی سمریدی سکھ ویوہ اور اچھی سیحت ملتی ہے وہیں گھر میں نکراتمک ارجہ ہونے پر ویکتی کو آرثی کھانی کاریوں میں بادائیں بیماریاں اور پریوار میں مت بھید ہوتے ہیں واسطو کے انوصار اگر گھر میں کسی بھی طرح کا واسطو سمندی کوئی دوش ہوتا ہے تو ویکتیج کے جیون میں رکاوٹیں اور دھن کی ہانی ہوتی ہے ایسے میں ہم کو واسطو دوش دور کرنے کے کچھ خاص اپائے کرنے چاہیے جسے کر کے ہم اپنے درباگے کو سباگے میں بدل سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کچھ وشیر اپائے جنہیں اپنا کرویکتی ترقی اور سمردی پراب کر سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ واسطو کے کن اپائیوں کے کارن سے ترقی کے رہا کھل جاتے ہیں گھر میں واسطو کے کچھ نیاموں کا دھیان رکھنا جروری ہے ان نیاموں کا پالن نہ کرنے پر واسطو دوش لگتا ہے جس کے نکراتمک پربھاؤں جھیلنے پڑتے ہیں نمبر ایک واسطو شاستر میں کچھ پیڑ پودھو کو گھر میں دکھنا یا لگانا بہت شب اور لابکاری مانا جاتا ہے اس میں تلسی کا اہم استان ہے واسطو کے انوسار ہر گھر میں تلسی کا پودھا جرور ہونا چاہیے بانا جاتا ہے کہ جن گھروں میں تلسی کا پودھا ہوتا ہے وہاں پر خوش آلی رہتی ہے گھر کی لکشمی کو ہر دن شام کے سمیں تلسی کے گھان پاس گھی کا دیبک جلور جلانا چاہیے اس سے گھر میں سکھ سمردی آتی ہے گھر میں نکراتمک ارجہ دور بھاگتی ہے نمبر دو آپ نے پوجہ ستھل پر ہر دن گھی کا دیبک اوشے جلانا چاہیے اس کے علاوہ شام کے سمیں کپور جلا کر آرتی کرنی چاہیے اس اوبائے کو کرنے سے گھر میں سکراتمک ارجہ بڑھنے لگتی ہے اور نکراتمک ارجہ سماعت ہوتی ہے ایسا کرنے سے پریوار میں دھن دولت کی باریش ہوتی ہے نمبر تین واسطو کے انوسار کبھی بھی گھر کے مکھے دوار کے سامنے جھاڑو نہیں رکھنی چاہیے ایسا کرنے سے ماتا لکشمی روٹ جاتی ہے اور اس گھر میں دریتہ آتی ہے جس گھر کے صدیصور میں سے ماتا لکشمی ناراض رہتی ہے وہاں کبھی بھی سکھ شانتی نہیں رہتی ہے نمبر چار کھانا کھانے کے بعد جھوٹے ورطن کمرے یا رسوئی گھر میں کبھی نہیں چھوڑے بھوجن کرنے کے بعد جھوٹے ورطن دھلنے کے ستھان پر ہی رکھنا چاہیے رات بھر جھوٹے ورطن چھوڑنے سے گھر میں کنگالی آتی ہے مانا جاتا ہے کہ اس سے پوروز ناراض ہو جاتے ہیں اور گھر کا سکچین سماعت ہو جاتا ہے ایسا کرنے سے ماتا لکشمی کی قرفہ بھی سماعت ہو جاتی ہے نمبر پانچ جھوٹے چپل ہمیشہ گھر کے باہر نکالنے کے بعد ہی اندر پرویش کرنا چاہیے باہر سے آنے پر جھوٹے چپل کا ایک نشی ستھان ہونا چاہیے کبھی بھی بھول کر بھی جھوٹے پہن کر بیڈروم تک نہیں جانا چاہیے مانا جاتا ہے کہ اس سے گھر میں نکراتمہ کورجہ کا پرویش ہوتا ہے نمبر چھے واسطو اشاستر کے انسار نل اور ٹنکیوں سے انا وشک بہتا پانی اشوب مانا جاتا ہے جن گھروں میں ویرت پانی بہتا ہے وہاں پر دریتا کا آواز ہوتا ہے وہاں برکت نہیں آتی اس کے علاوہ بے وجہ پیسہ کھرچ ہوتا ہے اس کے علاوہ بے وجہ پیسہ کھرچ ہوتا ہے یہ اوشے دھیان رکھے کی ویرت میں پانی کی بربادی نہ ہو نمبر سات اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیوں کو ہمیشہ صاف رکھیں کیونکہ گھر میں آنے والا دھن کا اس سے سیدھا سممند ہوتا ہے نمبر آٹھ گھر میں پوجہ ستھان کا بھوت ڈھیان رکھنا چاہیے یدی آپ کے گھر میں دکشن دیوار پر مندیر بنا ہوا ہے تو ایسے میں آپ کو دھن سے سممندید بہنکر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گھر میں پوجہ ستھان ہمیشہ ڈھیان کون یعنی اتر پور میں ہی ہونا چاہیے نمبر نو واسطو کے پائے کے انسار اور ہر روز ڈھیان سے شبہ سام اس بلو کو جرور جلا کر رکھیں نمبر بارہ اگر آپ کے گھر میں پوجہ ستھل بنا رکھا ہے تو وہاں شد دیسیگی کا دیپک ہر روز جلائیں اگر گھر میں شنک بھی رکھا ہے تو اس کی دھونی تین بار صبح شام نیامت روپ سے کریں گھر سے نکر آتما کورجا بہار نکل جائے گی نمبر تیرہ گھر کے دیوالے میں دیوی دیوتاو پر فولوں کے ہار چڑھا رکھے ہیں تو ہر دوسرے دن پرانے ہار اٹھا کر نئے ہار بھگوان کو ارپید کرنے چاہیے نمبر چودہ آپ کو بھول کر بھی کبھی گھر میں ٹوٹے برطن یا ٹوٹے خات کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی گھر ٹوٹے برطن و ٹوڑے خات رکھنا چاہیے اس کو آپ کو فائدہ تو ہوتا نہیں اُلٹا دھن ہانی کے یوگ بنتے ہیں دوستو یہ وہ چودہ واسطو شاستر کے آسان اپائی ہیں جن سے ترقی کے راستے کھلتے ہیں گھر میں آتی ہے خوشحالی سکھ سمردی آتی ہے اور کبھی بھی دولت روپیہ پیزہ کی کمی نہیں ہوتی ہے تو دوستو آپ کو ان سبھی واسطو اُپائیوں کو اوشے دھیان رکھنا چاہیے جس سے کی آپ کی جندگی میں کبھی بھی ہانی نہیں ہوگی اور سبھی دیوی دیوتاو کی کرپا ہمیشہ آپ پر بنی رہے ویڈیو پسند آئے تو لائک جرور کریں ایسے ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسرائب کر لیں کومنٹ بوکس میں جیم آتا دی جرور لکھیں آپ کا بہت بہت دھنیواد موسیقی موسیقی